بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور میری طرف سے جی گوڈ مورننگ کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اور جی یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے بچوں کو اسکول کے لیے میں لنچ ان کو سوری ناشتہ کرواری ہوں بریک فاسٹ تو یہ بچوں کے لیے میں اپل کٹ کر رہی ہوں اچھا یہ کٹر میرے پاس پہلے ہی تھا لیکن یہ پتہ نہیں کہاں تھا یا کیوں میں نے اس کو اٹھا کے رکھ دیا یہ میں لائی بھی بچوں کے لیے ہی تھی اور اب یہ دوبارہ سے نکال لیا ہے تو اسے کہ بچے خود بھی اچھے سی نا کٹنگ کر سکتے ہیں بڑی اچھی سی کٹنگ ہو جاتے ہیں اور ایکول شیپ میں اور ایزیلی کٹنگ ہو جاتی ہے اس سے اور جلدی ہو جاتی ہے تو میں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی میں عدینہ اور حسان کو اپل کٹ کر کے دے رہی تھی اور یہ ہے کہ بچوں کو صبح کے ٹائم کچھ نہ کچھ تو دینا ہوتا ہے یہ بھی میں بہت زبردستی فورس کر کے ان کو تھوڑا بہت کھلاتی ہوں کہ کچھ تو کھا کے جاؤ نا تو نہیں کھاتے بچے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کا فلاور سا بن گیا ہے اور یہاں پہ نا میں نے اپنے اور حریم کے لیے ایک بوائل رکھا وہ ہے اگر بچے جیسے دن کھاتے پھر میں اپنے لیے بھی ان کے ساتھ ہی ایک جو ہے نا وہ بوائل کر لیتی ہوں اور جیسے دن بچے نہیں کھاتے تو اس دن پھر میں بھی نہیں کھاتی تو یا پھر راشد صاحب کے ساتھ کھاتی ہوں یہ جی یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ حریم کے لیے جو ہے ہم بیگ لینے گہتے ہیں کہ یہ حریم نے بیگ پسند کیا ہے تو یہ ہے جی شکر ہے کہ ٹرالی والے بیگ ہے اور مان گئی ہے ٹرالی والے بیگ کے لیے لیکن یہ باہر جا کے اس کو نیچے کرولنگ نے اس کی مطلب نہیں کھینچتی اٹھا کے لے کے جاتی ہے کہ میرے جو اس کے جو ٹائر وغیرہ ہے وہ گندے نہ ہو شکر ہے کہ تھوڑا اپنے بیگ کر فیلال نیو نیو ہے تو خیال رکھتی ہے اس کے بعد جی راشد صاحب بھی چلے گئے تھے آفیس ناشتے کے بعد تو یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے پارسل راتی آیا تھا راشد لے کر آیا تھے تو میں نے پہ اس کو اوپن نہیں کیا تو میں اوپن کرتی ہوں اور میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور جی یہاں پہ اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہلکا سا بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور یہاں پہ میں ایک ہاسے ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا وایا اور ایک ہاسے میں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کھول جا سم سم دیکھیں اور جی یہ ہے مائی بیسٹ کچن ٹول یہ میں نے کچن کے لئے مانگویا ہے مینی ٹرائپورٹ کہ لیں یا مینی موبائل سٹینڈ کہ لیں کیونکہ یہ ہر ٹائم جو ہے کچن کے اندر ہی پڑا رہے اور مجھے کچن میرے پاس بڑے ہیں دو ہیں بڑے ہیں لیکن وہ مجھے فرش پہ رکھنے پڑھنے ہیں اور کچن میں اتنی سپیس نہیں ہے مطلب کہ اس لئے پھر ہونا میں رکھتی نہیں تھی یوز ہی نہیں کرتی تھی مجھے بہت مشکل لگتا تھا ہاتھ میں موبائل پکڑ کے یوز کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ میں اس طرح کا کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی تو یہ ہے کہ شکر ہے کہ مجھے مل گیا آپ دیکھتے ہیں یہ کیسا کام کرتا ہے اور یہ اب کچن میں ہی رہے گا چھوٹا سا ہے تو یہ اس کی شلف پہ پڑا رہے گا اور زیادہ جگہ بھی نہیں گھرے گا آپ دیکھتے ہیں ویڈیو میری اس سے کیسی بنتی ہے آج میں فرز ڈے ہی سے ویڈیو بنا رہی ہوں اچھا یہ میں نے اسی کے اوپر رکھے تو میں جو ہے اس کی ویڈیو میں نے اسی سٹینڈ کے اوپر رکھے میں نے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ایزی ہو گیا ہے اور مجھے وہ پڑا وایا مجھے جگہ بھی نہیں رکے گا وہ ٹھیک ہے نا تو کیا کہتے ہیں اس کو بہت اچھی چیز مجھے کچن کے لیے وہ مل گئی ہے اور یہاں پہ میں دھنیا صاف کر رہی تھی دھنیا جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ سبزیوں کا تو کیا کہتے ہیں اس کو کالی پڑا ہوا ہے اور اگر ہیں بھی ہیں تو بہت مہنگی ہیں اور صحیح بھی نہیں آ رہی اور یہاں پہ دھنیا میں نے لیا تھا اور یہاں پہ میں دھنیا صاف کر رہی ہوں کیونکہ جو ہری چٹنی ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں نے مصر بنائے ہیں تو یہ کہ مصر بھی میرے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ نا مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑے سے گاڑے ہو گئے تو میں نے تھوڑا سے اس کے اندر پانی ڈال کے تو میں نے تھوڑا سے اس کو پتلا کروں تو یہ دیکھیں اور مصر جو ہے مصر جو ہے تک مطلب پک چکے ہیں لیکن تھوڑا سے میں نے اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا پتلا کیا یہاں پہ میں اپنا فیوریٹ کام کر رہی ہوں کہ ٹماٹروں کے چھلکے میں نکال دیوں جو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ پوری ویڈیو میں نے اسی کے ساتھ ہی بنائی ہے لیکن یہ کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے وہ کچن کے لئے تو اب دیکھتے ہیں کتنے دن چلتا ہے وہ کیونکہ میرے سے چیزیں نا ٹوٹتی بھی بہت ہوتے ہیں تو اس لئے دیکھتے ہیں اچھی ویڈیو میں جو اچھی لگی ہے کہ اچھی صحیح بن گئی ہے اور باقی آہستہ آہستہ اور ایکسپرٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے تو میں ہاتھنیں پکڑ کے بناتی تھی اور بڑے والا جو ہے نا وہ اس کی اتنی سپیس نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کو کچن میں ایسے رکھوں اور یہاں پہ نا میں دیسی گھی نکال رہی تھی یہ پورا دیسی گھی ہے اور یہ چوٹی سے جو اسٹیل کی یہ جو ہے نا اس کے اندر میں نے نا وہ تھوڑا سا ڈالا ہوتا ہے ریگولر یوز کے لیے اور یہاں پہ نا میں نکال رہی تھی کہ یہ دیکھیں میں نے نا مسروں کو تڑکہ لگانا ہے پہلے نہیں لگایا تھا تو میں نے یہ دیسی گھی کا تڑکہ لگاتی میں دال ہو گئی اور مصر ہو گئی اس طرح کی چیزیں ہو گئی تو میں نے اس باد میں تڑکہ لگاؤں گی اور ریگولر یوز کے لیے وہ میں نے چھوٹی جو اسٹیل کی جو کوٹوری سے تھی اس کے اندر میں نے نکال کے نا رکھا بہتا ہے اور جا آج میں نے اس کے اوپر موبایل لگا کے ویڈیو بنائی ہے تو مجھے بلکل بھی مشکل نہیں ہوئی اس کو چھوٹا سا ہے جدر کو مرضی گھو تو ایزی لی ویڈیو جو ہے میر سے بن رہی ہے اور یہاں پہ لیسن ادرک کا اور پیاس کا میں نے تڑکہ لگانا ہے اور دھنیا جو ہے میں نے تھوڑا مسروں کے لیے ساف کیا ہے اور باقی جو ہے اس کی میں ہری چٹنی بنا کر وہ فریز کر لوں گی اور کیونکہ چٹنی جو ختم ہو گئی ہے اور دھنیا تو آپ کو پتہ ہے فریج میں اتنے دن پر چلتا بھی نہیں ہے اور آج کل تو ویسے بھی اتنا اچھا نہیں آرہا تو اور یہاں پہ نا مسر جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور میں ڈالوں گی گرم مسالہ اچھا میں نے مسر اور کیا کہتے ہیں اس کو کافی دنوں بعد میں بنا رہی ہوں یہ راشی صاحب نے نہیں کھانے راشی صاحب کے علاوہ باقی سب نے ہی کھا لینا ہے اور یہ میں بنا بھی دوپہر کو رہی ہوں کیونکہ راشی نے تو کھانے نہیں ہے چاہے میں شام کو بناوں یا صبح بناوں یا رات کو بناوں تو اس لیے بھی یہ ہے کہ آج بچوں کے لیے بھی نہیں تھا کچھ بھی لنچ تو پھر میں دوپہر میں ہی مسر اور ساتھ اور کیا بنا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کچھن میں پڑا ہوں یہ دیکھیں اور یہ چٹنی بھی جنا میری نہیں ہرے دھنیہ کی چٹنی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اچھا ہم ریگولر یوز میں اتنے غلط جملے بول جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا اور ہمیں ایسے جملے بول جاتے ہیں یہ دیکھیں مسر جو ہے نا تقریبا نارمل سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو میں ان کو نکال لوں گی اچھا یہ دیکھیں یہ سونے کے ٹیماتر ہیں ہاں تو اتنے مہنگے ہیں تو سونے کے یہ ان کو میں نے دھوکے رکھا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے مسر نکال لیا ہے اور یہ ککر میں نے واش کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے شرف میں رکھ دیتی ہوں اس طرح بڑے برتن جب سو جاتے ہیں تو پھر یہ نیچے کیبنیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں مسر نکال لیا ہے میں نے اور بچوں کے آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے اور تھوڑا بہت میں نے کچن بھی صاف کر لیا اور یہ دیکھیں میں نے دوائی دالی کیڑیوں والی کیڑیوں تو مجھے اتنا تنک کیا ہے اتنا تنک کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اور یہ دیکھیں بچے کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے چاول اگرہ صاف کر کے رکھ لیا تھا اب ان کے آنے میں تھوڑی دیر ہے تو میں نے کہا چاول میں نے بھی گھو دیئے تھے اور میں نے کہا چلے اب میں جلدی سے نا وائٹ رائز بنالوں کیونکہ بچوں نے نا جو مصر ہے نا وہ وائٹ رائز کے ساتھ ہی کھانے ہیں اور یہ حساند کی پلیٹ جو نا یہ میں نے ریڈی کر دی ہے اور جی یہاں پہ نا میرا ہے گھلا خراب اور یہ نا ایک کباب پڑھا تھا یہ میں نے کہا دینہ لے لے گی کیونکہ میں نے نہیں کھانا تھا اور حریم نے بھی نہیں کھانا تھا اور میرا گلہ خراب ہے لیکن چاول میں نے پھر بھی نہیں چھوڑنے ہیں یہاں پہ میں اپنی پلیٹ تیار کر رہی ہوں اور آپ لوگ بتائیں کس کس کے موں میں مصر چاول دیکھ کر پانی آ رہا ہے آ جائیں جی آپ لوگ بھی کھا لیں آ کے تو میں تو آفر ہی کر سکتی ہوں آپ لوگوں کو اور جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اور مجھے دیں اجازت ملوں گی نیکسٹ و لگ کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ